موسیقی 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 موٹس پارٹی کی وہ ایم پی اے جن کو کچھ عرصہ قبل اپنے ہی علاقے میں ہائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا ملی جوتی وہ ہماری ماں بھی تھی اور ایک بہت اچھی دوست بھی تھی لیکن یہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اتنا بڑا ثانیہ ہو جانا والدہ کی شہادت ہو جائے خواتین کے عالمی دن کے حوالے پر اس موقع پر آپ اپنی والدہ کو کن الفاظ میں خلاج تحسین پیش کریں گے یہ دن جو ہے تو سب سے پلے تو میں اپنی امی کو ڈیڈیکٹ کروں گی اور اس کے بعد میں ہر اس عورت کو ڈیڈیکٹ کروں گی جو اپنے آواز کے لیے اور جو عورتوں کے آواز کے لیے باہر نکلتی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی اور میں ہوں زہیب زرداری ناظرین آج ہمارا پروگرام ویمن ڈے کے حوالے سے ہے اور ویمن ڈے جو آج پوری دنیا میں منایا جایا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین کے کردار کو ان کی اہمیت کو اور ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ جو محریوں میں آئیں ان کو ہم اجاگر کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن پر ان خواتین کو ضرور ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے جن کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس سوسائٹی کے لیے یا اس عوام کی خدمت کے لیے یا لوگوں کے لیے تو آج بھی ہم اسی پروگرام میں شہید شہناز انساری کا ذکر کریں گے ان پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے پیپلز پارٹی کی وہ ایم پی جن کو کچھ عرصہ قبل اپنے ہی علاقے میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں یہ ایک شہادت کا پورا ایک سلسلہ ہے جس کی سربراہ کو بینجر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا اسی تسلسل کو ہم دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کے اندر خواتین کیلئے ویسے بھی بہت زیادہ اسپیس شروع سے موجود رہا ہے اس وقت بھی اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ہم جائزہ لیں گے تو سب سے زیادہ اگر سیاسی پارٹیز میں شراکتداری ہم خواتین کی دیکھیں گے تو وہ پیپلز پارٹی تو اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے اور خاص طور پر اس پروراں کا مقصد جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہم اپنی پروراں میں پیپلز پارٹی کی سوری ایم پی اے شہناز انساری صاحبہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے تو اس لیے ان کی صاحبزادی ڈاکٹر فاطمہ شہناز انساری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس پروگرام میں ان سے بات چیت کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کے والدہ کی یادیں ہیں ان پر ان سے ذکر کریں گے اور ان کی شہادت کے بعد وہ سہرہ انہوں نے اٹھایا وہی بیڑا انہوں نے اٹھایا وہی سفر انہوں نے شروع کیا ہے تو اچانک ایک اتنے بڑے حادثے کے بعد ایک بہت بڑی زیادہ جو سیاسی ذمہ داری ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ کے حصے میں آئی ہے تو وہ کس طرح اس پر چل رہی ہے تو آج کے اسی پروگرام میں ہم دو قسم کے اٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ایک شہید شہناز انساری کو کہ ان کی جدوجد پر ہم بات کریں گے دوسرا ڈاکٹر فاطمہ شہناز انساری صاحبہ سے ان کی پولیٹیکل جدوجد پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں پہلے پروگرام کے شروعات میں ہم بات کریں گے آپ کی والدہ کی زندگی پر ان کی جدوجد پر اور ایک عظیم مرتبہ جو ان کو پولیٹیکلی ہم دیکھیں زندگی میں کہ وہ اس قانون ساز اسیمبلی میں وہ میمبر رہی ہیں جس نے اس ملک کو بنایا اور دوسری بڑی عزاز کی بات یہ ہے کہ شہادت ان کو نصیب ہوئی ہم آپ بہت ساری اور چیزوں پر گفتگو کریں گے لیکن آج ویمنز ڈے ہے تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے پر اس موقع پر آپ اپنی والدہ کو کن الفاظ میں خراج تحسن پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا اور آپ سب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ میرے لئے آئے اور یہ جو وومنسٹے ہیں تو یہ میں سب سے پہلے ڈیڈی کٹ اور اپنی مدھر اپنی ماں بہادر شہیر شیناز انساری کو کروں گی اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ان کی جو جدوجہد تھی ان کی جو کوششیں تھی ان کی جو ساری محنتیں تھی وہ پاکستان پر پلس پارٹی کے لئے تھی اور وہ جو بلونگ کرتی تھی وہ ایک بہت تھی چھوٹے سٹی سے بلونگ کرتی تھی شاید ہی جہاں پہ عورتوں کے نہ تو اتنی اجازت تھی باہر نکلنے کی اور نہ تو کوئی عورت اتنا باہر نکل سکتی تھی اس شہر میں اس معاشرے میں ایک نام کمانا آگے نکلنا اور اپنے پیچھے سیکڑوں میں عورتوں کو زبان دینا نکالنا کے عورتے بھی ہر چیز کے لئے مطلب ہر چیز کر سکتی ہے ان کو بھی حق ہے معاشرے میں باہر نکلنے کا تو یہ دن جو ہے تو سب سے پلے تو میں اپنی امی کو ڈیڈیکٹ کروں گی اور اس کے بعد میں ہر اس عورت کو ڈیڈیکٹ کروں گی جو اپنے آواز کے لئے اور جو عورتوں کے آواز کے لئے باہر نکلتی ہیں اور ان کی ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ عورتوں کو بھی حق ہے معاشرے میں جینے کا لوگوں کو فیس کرنے کا عورتوں کو بھی حق ہے تو میں یہ دن اچھا 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 ایک چیز میں میڈم شہناز کے حوالے سے بات کروں کیونکہ میری ان سے کافی ملاقاتیں تھیں مختلف ٹی وی چینلز میں وہ میرے شوز میں بیاتی رہیں ان کو جو میں نے اس ظاہر ٹی وی چینل کے اندر جتنے دیر کا پروگرام ہوتا ہے یا جتنی گفتگو تھی اس کے اندر جو میں نے ان کو جو جانا کہ انتہائی ایک ڈیسینٹ قسم کی خاتون بہت ہی نفیس مزاج رکھنے والی اور بردبار بہت زیادہ وہ تو وہ تو چیزیں جو میں نے آپ زر کی آپ نے ان کی بیٹی کے طور پر آپ نے ان کو کس طرح کی وہ ماں پایا کس طرح ان کا جو رویہ تھا آپ کے ساتھ جو سارے پرورش آپ نے وہ اس کے کچھ انسپریشنز بتائیں جی اب جو ماں کی جگہ ہے تو زہر سی باتیں وہ تو کوئی لے نہیں سکتا لیکن امی جو تھی وہ ہماری ماں بھی تھی اور ایک بہت اچھی دوست بھی تھی تو ہم نے ماں تو کھوئی ہے لیکن ایک بہت اچھی دوست بھی کھوئی ہے جس نے ہر وقت ہمیں فیس کرنا سکھایا ہمیں بلکہ اتنی زبان دی اور لوگوں کو فیس کرنا سکھایا کہ آپ آگے نکلو آپ ہر چیز کو فیس کرو شاید دی اس چیز کا جو مثال ہے وہ میں آج خود ہوں کیونکہ زہر سی باتیں سو لوگوں میں بیٹنا سو مردوں میں بیٹنا ایک عورت کے لیے بہت ہی جو ہے نا مشکل ہے بہت ہی پروبلمز ہوتی ہے لیکن آج جو میں باہر ہوں آج جو میں لوگوں کے سامنے بات کرتی ہوں آج میں جو پندرہ پندرہ سو لوگ ہو دو ہزاروں اس سے زیادہ ہو لیکن ان کے سامنے جو میں سپیچ کرتی ہوں تو یہ زبان یہ تربیت اس کے پیچھے میری امی کا نام ہے اور یہ جو یہاں پہ میں بیٹی ہوں اس کے پیچھے بھی میری امی کا نام ہے اور امی جو ہوتی تھی مطلب کہ ایک ماں ہوتی ہے کہ ہر چیز سکھاتی ہے لیکن وہ ہمیں دوستوں کی طرح سکھاتی تھی کبھی بھی زندگی میں ہمیں یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی ہمیں ڈانٹا ہو بلکہ ابو کی طرف سے کبھی ڈانٹ ملتی تھی تو امی کہتی تھی نہیں میری بیٹیاں نہیں ہیں میری شیرنیاں ہیں تو امی نے ہمیشہ ہمیں فیس کرنا سکھایا امی نے ہمیشہ ہمیں پولائٹلی طریقے سے ہر چیز کو فیس کرنا سکھایا سبر سکھایا جس کا نتیجہ آج ہم خود ہیں اس کی بیٹیاں ان کو منزلوں پہ پہنچایا کیونکہ امی جو خود تھی بہت ہی ایک چھوٹے سے گھر سے تھی بلونگ کرتی تھی لیکن وہ اپنا مثال خود تھی ایک چھوٹے سے گھر سے بلونگ کرنا جو کہ شاید آپ کو بھی پتا ہوگا وہ اپنے ہر سپیچ میں بولتی تھی کہ میں بہت ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں بہت ایک چھوٹے گھر سے ہوں لیکن آج میں ایوانوں میں بیٹھی ہوں آج میں بہار ہوں کیوں کیوں کہ میں اپنی محنت پہ بہار ہوں اور یہی تربیت یہی حوصلہ اور یہی جو ہے احمد ہمیں دینے والی وہی ماں ہے جس کا آج مثال ہم خود ہیں اور آج خود بہار ہوں ایک چیز کہ آپ نے جو اپنے نام کے ساتھ والدہ کا نام آپ نے لگایا ہے تو یہ آپ نے ان کی شہادت کے بعد یہ نام لگایا ہے یا پہلے ہی آپ نے یہ نام اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا یہ جو آپ نے سوال کیا یہ تو مجھ سے کافی تو لوگ یہ سوال سیمی سوال کرتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن اولاد صرف اپنی ماں کے نام سے پہچانا جائے گا پکارا جائے گا جن کو بھی پکارا جائے گا کہ آپ اپنی ماں سے بطلب آپ کو خود کو پکرواؤ کہ آپ کا نام اسی نام سے جو ہیں آگے بڑھے تو ہم خوش نصیب ہیں ہم وہ اولاد ہیں جو اس دنیا میں بھی اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں اچھا ایک کچھ چیز جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ظاہر ہے آپ یہ مردانہ سماج ہے اور وہاں آپ کے لیے جو بہت زیادہ پریشانے ہوتی ہوں لیکن ایک چیز اس پہ آتے ہیں پہلا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹری پڑھی اپنے ڈاکٹر بننا آپ کا اہم ہوا ہوگا اب تو شاید آپ ہی بتائیں گی کہ اپنے ڈاکٹری بننا ہے باقیادت طور پر پولٹیشن ہی بننا ہے لیکن یہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اتنا بڑا سانیہ ہو جانا والدہ کی شہادت ہو جائے پھر اچانک آپ کو پولٹیکل ایک ریسپانسپیلٹی دی جائے کہ وہ جو اسپیس ہے وہ اب آپ پور کریں گی آپ کو اب ڈاکٹری یکدم جو ہے وہ ذہن سے نکال کے آپ نے پولٹیشن بن جانا ہے تو اس وقت کیا ری ایکشن تھا آپ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اب کتنا تیار ہیں اس ذمہ دارے کو نبھانے میں یہ جو فیصلہ تھا یہ میرا خود کا فیصلہ تھا کیونکہ ماں باپ اور میری امی جو تھی انہوں نے بہت محنت کی ہم بیٹیوں کے لیے ہم اولاد کے لیے بہت محنت کی کہ میری بیٹیوں کا نام ہو وہ آگے بڑھیں تو کیا اولاد کا فرض نہیں ہے کہ ماں باپ کا نام آگے نکالے آج میں پہچانی جاتی ہوں تو اس نام سے پہچانی جاتی ہوں اور ہمارا معاشرہ تو ظاہر ہم بھی جو بیٹھیں ہیں آپ کے پاس وہ بھی اسی وجہ سے کہ ظاہر ہے آپ ان کی بیٹی ہیں تو بات یہ کہ میرا یہاں ہی نکلنا یہ اسی وقت یہ فیصلہ کرنا اس کے پیچھے صرف میری یہی سوچتی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارے جو ایٹموسفیر کے حساب سے اگر انہی کے خاندان میں سے انہی کی بیٹیوں میں سے کوئی آگے نہ نکلا تو کاشی شہناز انساری صرف نام رہ جاتا کاشی شہناز انساری صرف نوشہ اور فروز تک محدود رہ جاتی لیکن نہیں آج شہناز انساری کو پوری سندھ یاد کرتی آج شہناز انساری کا نام اس کی بیٹی کے ساتھ لیا جاتا ہے مطلب آپ اس لگیسی کو بچانے کے لیے جی جی ان چیزوں کو اس نام کو ہمیں ختم نہیں کرنا تھا ہم بیٹیوں کا یہی فیصلہ تھا ہمارے بابا کا یہی فیصلہ تھا کہ شہناز انساری نام تھا نہیں نام ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ نام مطلب ہمارا نام ہے ان کی اولاد کا نام ہے تو یہ نام بھی رہے گا تو اب آپ ڈاکٹری والا پیشہ اپنائیں گی یا بس اب ڈگری ہو گئی اب آپ نے سیاست دیکھ ڈگری ہو گئی تھی اور سب سے بڑی بات کہ ڈگری مجھے امی کے جانے سے دن پہلے ملی تھی لیکن اب تو بالکل میں نے ڈاکٹری والا جو شعب ہے بالکل پیچھے رکھ دیا جوب وغیر اپنی پوری کمپرومائز کر دی اپنا ایک پورا ساتھ سمجھیں کہ شہناز کے ساتھ امی کے ساتھ فاطمہ چلی گئی اب یہ جو جی رہی ہوں میں صرف ان کی زندگی جی رہی ہوں اور ان کے نام سے جی رہی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کے نام سے جی رہی ہوں آج ان کے نام سے بلائی جاتی ہوں ان کے نام کو آگے لے کر لے کر چل رہی ہوں مجھے مطلب ایک فخر ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں اچھا ظاہر ہے وہ ایم پی رہی تو ان کا انٹریکشن ہوگا وہاں پبلک کے ساتھ آپ کا ظاہر ہے نہیں ہوگا کیونکہ جب تک وہ ان کی زندگی تھی تو پھر اچانک پبلک کے ساتھ اب آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑ رہا ہے ان کے غموں میں خوشیوں میں آپ کو شرکت لازمی ہے کیونکہ ہماری یہ ایک روایت ہے اور ایک پولٹیکل سسٹم ہے کہ جب تک آپ کسی کے غم اور خوشی میں نہیں جائیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کو ووٹ کا ایشو ہوتا ہے یہاں پولٹیکل آپ کو ظاہر ہے وہ سٹرنٹ چاہیی ہوتی تو آپ پھر اس کو کیسے منیج کرتی ہیں کہ لوگوں کو ان کی کمی محسوس نہ ہو فاطمہ آئی ہے تو وہ سمجھے کہ شہناز ہی آئی ہے ہاں یہ سوال بھی آپ کا سہی ہے کیونکہ ہاں امی کے بعد جب میرا پورن سے یہاں پہ آنا ہوا کیونکہ یہ جو چیز تھی کہ لوگوں کو فیس کرنا جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو لوگوں کو سمجھنا تو یہ سمجھے کہ میں امی کے ساتھ سیاست میں نکلتی آتی تھی تو مجھے پتا تھا وہاں کے ماحول کا وہاں کے لوگوں کا وہاں کی چیزوں کا تو جیسے میں ان چیزوں میں ان ہوئی تو مجھے وہاں سے بھی محبت سپورٹ اور پیار ملا اور اسی محبت کا سپورٹ کا صلاح ہے کہ میں پورا ایک سال گزر گیا ہے لیکن مجھے پتا نہیں چلا کہ میں ایک سال میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی ہوں لیکن یہ پیار ہے یہ سپورٹ ہے جو وہاں کے لوگوں نے مجھے دی ہے وہاں کے لوگوں نے مجھے اصیب کیا ہے اگر وہ مجھے اس چیز پہ جگہ پہ قبول نہیں کرتے تو شاید ہی میں آگے نکل پاتی کیونکہ تالی جو ہوتی ہے تو ایک حاصل تو بجتی نہیں ہے یہ زیادہ سی بات ہے اگر میں اس چیز میں نکلی ہوں تو آگے سے مجھے پیار اور وہ عزت اور وہ چیز ملی ہے تب بھی آج مجھے جذبہ ہے اور آگے میں نکلی ہوں اچھرہ صاحب اکتیز کے ذمہ داری کا ایک احساس جانے کہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے وہ اس پر پل کرنا ہے لیکن اس نام کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ وہ جو جس طرح وہ شہید جا کر لوگوں کے ساتھ ملنا اس سارے کیزوں کو سنبھالنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر کتنا پورا اتر رہے ہیں کیونکہ یہ بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے اس فوٹ پرنٹس پر چلنا ہے جو پہلے ہی اپنا ایک بہت زبردست نقش اپنے علاقے میں چھوڑ چکے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ان فوٹ پرنٹس پر چلنا اور ہمارے ہاں بہت ساری اسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد اس پر پورا نہیں اترتے تو اس کے لئے آپ خود کو کتنا تیار کر چکی ہیں ایک سال کے اندر کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ وہی ایفرٹس دکھانے ہیں جو آپ کی والدہ نے دکھائی ایکچلی جس دن سے امی کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے سمجھے کہ میں نے ان کی چیزوں کو ان کی سپیچز کو ان کے جو پروگرامز ہوتے تھے ان کو ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیا ہے اور ابھی بھی ان چیزوں کو ریٹ کرتی ہوں ان کی ہسٹری کو ریٹ کرتی ہوں یہاں تک کہ امی کی سمجھو کہ بچپن کی لائف میں بھی میں جا چکی ہوں کہ میں کیسے میری امی تھی کیا کرتی تھی کیسے لوگوں کو فیس کرتی تھی کیا چیز تھی تو میں انہی کے نقشے قدم پہ اور انہی کی چیزوں پر نکلی ہوں اور امید ہے کہ جتنا پیار جتنا سپورٹ جتنی عزت مجھے ملی ہے انشاءاللہ آگے بھی ملے گی اور کہتے ہیں شہید جو ہوتے وہ زندہ ہوتے اور میری امی تو ہر وقت ہر قدم میرے ساتھ ہے اچھا بلکل مجھے اس طرح یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ہمارا مردانہ سماج ہے جس طرح پہلے آپ نے بھی تھوڑی بات کی میں نے بھی کی کہ اب آپ کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس مردانہ سماج میں خود کو سسٹینٹ رکھنا پولیٹکس میں اپنے لئے سپیس بنانا آپ کے پاس دو تین چیلنجز ہیں ایک تو آپ پیبلز پارٹی میں ہیں جو بہت بڑی جماعت ہے اور جہاں پر ہر کوئی موجود تو ہے لیکن اسپیس اس کے لیے بنانا ایک چیلنج ہوتا ہے اور پھر جب اگر اور کوئی خاتون ہو تو پھر اس کے لیے اور زیادہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے کتنا اسپیس بنایا ہے اور آپ ان ساری رکاوٹوں کو کس طرح ان کو فیس کر رہی ہیں اس سماج کے اندر اور سوسائیٹی کے اندر جہاں عورت کا باہر نکلنا ہی پسند نہ ہو وہاں آپ اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ پولیٹکس کر رہی ہیں یہ بھی صحیح ہے لیکن جو ہے نا it's all depend on you یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ سو لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو پچاس لوگوں میں بیٹھ رہے ہو جا اس سے زیادہ لوگوں میں بیٹھ رہے ہو تو یہ چیز ہر چیز آپ میں آپ پہ depend کرتی اور میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ ان چیزوں کا جذبہ اور ہر چیز کو فیس کرنا ہمیں اپنی امی نے سکھایا کہ ہر وقت جو ہے نا وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت چینج ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے تو ان چیزوں کا جذبہ ان چیزوں کو ہر چیز کا جو ہے نا یہ ہمیں خود اپنی امی نے سکھایا اور جو ایک سوال اور آپ نے کیا پاکستان پپلس پارٹی میں سپیس بنانا تو پاکستان پپلس پارٹی جو ہے وہ تو شہیدوں کی پارٹی ہے اور پاکستان پپلس پارٹی نے اپنے ورکروں کو عزت دی ہے اس کا مثال میں خود ہوں کہ آج میری امی کو تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میرے اوپر میری پارٹی پاکستان پپلس پارٹی کا ایک ہاتھ ہے میں مطلب کہ جو امی کا اہدہ تھا از ایڈسٹک پریزیڈنٹ وہ بھی میں نے مانگا تھا کہ مجھے مطلب میں کام کرنا چاہتی ہوں میں ان کا نام لے کر چلنا چاہتی ہوں تو مجھے انہوں نے دیا اور اس دن سے لے کر آج تک میرے اوپر پاکستان پپلس پارٹی کا ہاتھ ہے یہ نہیں کہ صرف میرے اوپر قیادت کا ہاتھ ہے چاہے وہ ایم پی اےز ہو ایم این اےز ہو میرے ڈسٹک کے لوگ ہو لیکن مجھے ساتھ لے کر چل رہے ہیں میرے ساتھ اچھا رویہ انہوں نے رکھا ہے اور ایک شہید کی بیٹی ہوں اور شہید کے پارٹی کا حصہ ہوں اور امیدہ کے آگے بھی میرے اوپر وہ ایسے ہی ہاتھ رکھیں گے باقی یہ جذبہ یہ اسپیس بنانا یہ ساری چیزیں میں نے اپنی امی سے سیکھیں اور اس نوہی کے نشے قدم پر نکلیں ملک نیکسٹ ایم پی ہم آپ کو پھر دیکھ رہے ہیں اچھا مجھے ایک اور چیز یہ کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں اور آپ کے لئے انسپریشن جو ہیں وہ شہید شہید شہناز انساری تھی آپ خود آپ کے اپنے علاقے کی خواتین کے لئے کتنا انسپریشن کا باعث بنیں آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے رول موڈل بن سکیں کیونکہ ہم یوت پولیٹیشنز وہ بھی لڑکیاں ہمارے پاس بہت کم ہیں کم ہیں یہ صحیح سوال تھا آپ کا لیکن یہ نا کہ وہاں پہ امی نے جو چیزیں بنائی جو اپنے لئے سپیس بنایا جو جدو جہد کی ہر چیز کی اس حوالے سے باہر نکلنا تو الحمدللہ بنا چکی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ہے کہ اسی طریقے سے کوئی میں نے بتایا نا کہ تعلیح ایک حادثے نہیں بچتی میں اگر دو قدم آگے بڑھتی ہوں تو میرے ساتھ میں وہ پاکستان پر پلس پارٹی کی لیڈیز وہ ورکرز وہ خاتون چار قدم آگے بڑھتی ہیں اور اب تو یہ چیز مجھے اچھی لگنے لگی ہے کہ میں دوسروں کے کام آ رہی ہوں میں گریبوں کے کام آ رہی ہوں میں ان کے کام کر رہی ہوں یہ چیز مجھے اب اچھی لگنے لگی ہے کہ مطلب اب میں امی جو جس فیلڈ میں تھی تو وہ اس فیلڈ میں تھی اب یہ چیز جو ہے نا میں کتنا موٹیویٹ کر پائیں آپ اپنے علاقے کی کتنی خواتین کو اب موٹیویٹ کر چکے کہ وہ پولیٹکس میں آئے ایکٹیو ہوں یہ بات تو امی جو تھی امی نے تو کافی ماشاءاللہ سے ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا ہمارا وہاں پہ لوگوں کو نکالنا یہ وہ لیکن امی کے بعد امی کے شہادت کے بعد امی کے اس واقعے کے بعد اسی علاقے سے جو عورتیں ہیں جو ففٹی پرسنٹ جو نائنٹی پرسنٹیج تھی آج وہ ہنڈر سے بھی سمجھے کہ ابوب نکل چکی ہیں ہر عورت میں زبان آگئے کہ ہم بھی اپنی حق کے لیے لڑ سکتی ہیں اور میرا جو یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلے تو جو بھی سینئرز تھی جو بھی پارٹی کے لحاظ سے تھی بلکہ جو دوسری تھی ان کو وقت دیا ان کو ٹائم دیا ان کو سمجھا یہاں تک کہ میری امی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی ہر ایک عورت کے پاس میں خود چل کے گئی ان کو سمجھا ان کے کام جو تھے ان کی چیزیں جو تھی جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور وہ آج میرے ساتھ ہیں بلکہ پہلے تو پیفٹی پرسنٹیج نائنٹی جہاں ایٹی پرسنٹیج تھی لیکن اب وہ سو سے بھی زیادہ نکلی ہیں میرے ساتھ تو زہر سی بات ہے کہ مجھے اس جگہ پہ اسیب بھی کیا ہے اور شاید ہی انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ اس میں قابلیت ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے تو ہر فیلڈ میں خواتین کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور سیاست تو ہمارے پاس اس کو اتنا گندہ کر دیا گیا ہے کہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے سیاست سیاست کو تو پتہ نہیں کس چیزوں سے ان کا پکار آجاتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے کتنا اسپیس ہے اور خاص طور پر سندھ کی جو ہاتون ہے عورت ہے اس کے لیے اس کو کیا پولیٹیکلی طور پر کتنا آگے آنا چاہیے اور ان کو آپ کے پاس کیا گائیڈ لائن ہے کہ وہ ان کو ایکموسفیر اتنا خراب بھی نہیں ہے یا سیاست اتنی خراب بھی نہیں ہے جتنی ہمارے بیان کی جاتی ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ایسے چیزیں ہیں کہ جو آپ بتائیں کہ سندھ کی جو عورت ہے وہ پولیٹیکس میں ایکٹیو ہو ہاں سپیشک سندھ کی جو عورتیں پولیٹیکس میں ہر چیز میں ایکٹیو ہو باہر نکلیں عورت کو بھی حق ہے ہر چیز کو فیس کرنے کا عورت صرف گھر میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہے ان کو بھی حق ہے کہ باہر نکلیں واقعی جو ماحول ہے جو ایٹموسفیر ہے آپ خود سے ہونے سے بنتا ہے کسی کی باتوں سے نہیں بنتا کہ سیاست کرنا فضول ہے جا سیاست نہ کرو کہ سیاست میں یہ نہیں ایسا نہیں ہے میں بھی ہوں میں سیاست میں نکلی ہوں لیکن الحمدللہ ہر چیز خود پہ depend کرتی ہے کہ آپ کس معاشرے میں اور آپ اس چیز کو کیسے ہنڈل کر رہے ہو ہر چیز آپ پہ depend کرتی ہے لوگوں پہ depend نہیں کرتی کہ لوگ خراب ہے تو آپ بھی خراب ہو جاؤ گے نہیں نہیں یہ چیز آپ پہ خود پہ depend کرتی ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو ہنڈل کر رہے ہو تو یہ تو اچھی بات ہے کہ سیاست کریں یا کسی اور شعبے میں باہر نکلیں لیکن عورت کو بھی حق ہے ہر چیز کا عورت کا بھی دل ہے کہ وہ باہر نکلے ایک چیز ٹھیک ہے کہ آپ نے بتایا کہ خود لڑکی کے اپنے ہاتھ میں عورت کے اپنے ہاتھ میں لیکن ایک چیز آج کل جو متواتر سندھ کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اسکول کے اندر گلیوں کے اندر گھروں کے اندر اور کالجز یونیورسٹی کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے سارے چیز تو ان کے لیے ظاہرے بچیاں بہت پریشان ہیں ان کی فیملی بہت پریشان ہیں کہ وہ کس طرح انسیکوریٹی ہے پورے ہماری سوسائیٹی کے اندر آپ اسکول سے کالج یونیورسٹی تک پہنچی ہیں تو آپ کے پاس کیا تاثرات ہیں کیا کمینٹس ہیں کیا تجاویز ہیں ہمارے ان لڑکیوں کے لیے ہمارے واقعات ہو رہے بلکل بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہمارا معاشرہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس معاشرے کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ چیز اپنے آپ سے آگے نکلتی ہے اگر آپ پہلے اپنے معاشرے کو پہلے آپ خود کو ساف رکھو پھر اس معاشرے کو ساف رکھو یہ چیزیں تب ہی بڑھے گی اور دوسرا کہ آپ نے پوچھا کہ میں اسکول لائف سے کولیج کولیج لائف سے تو ان چیزوں کو فیس کرنا مجھے اپنی امی نے سکھایا انسان ہر چیز اپنی ماں باپ سے سکھتا ہے مجھے ان چیزوں کو فیس کرنا اور یہ جذبہ اور ماحول میرا بھی کو ایڈوکیشن کا زمانہ تھا جب میں پڑی دو تین سال ایک سال پہلے میرا تو ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں جو تھی مجھے اپنی امی نے سکھائی تھی اور یہ کیسے امی تو ہی نہیں تو کچھ انسان خود سیکھے کچھ ماں باپ سکھاتے باقی تو معاشرے کو ہم ہمارا جو اگر میں یہ پیغام دینا چاہوں جا ایک میسیج دینا چاہوں تو وہ والدین کے لیے اور حل ان کے گھر میں جو بڑے موجود ان کو کہنا چاہوں گی کہ بلکہ میں تو کہتی ہمارے اسکولوں میں اور ہماری کالجز کو چھوڑ اسکولوں میں ان چیزوں کا ہونا چاہیے بچے کو پتا چلے بچوں کو نہیں چیزوں کا ہوتا باقی کالج لائف تو کالج لائف میں تو آپ خود اتنے بڑے ہوتے ہو کہ آپ خود کے اوپر خود کے طرف ہمارے مجھے ایک بار پھر ہم شہید شناز انصاری صاحبہ کے بات ان کی زاہر ہے ان کی زندگی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی شخصت آپ کے لئے رول موڈل ہیں آپ ان کی پرنٹس پر چل رہی ہیں خیر ان کی یادیں تو بیٹھاتی تھی اپنے ساتھ کسی کو گودھ میں بیٹھاتی تھی چھوٹی کو سب سے زیادہ چھوٹی کو تو باتیں کرتی تھی ہم سے پورے دن کی باتیں کرتی تھی پیار دیتی تھی آپس میں چیز مطلب ایک ماں سے زیادہ ہمارے سمجھے بیسٹ فرینڈ تھی ہماری ہم سے ایک دوست بھی چھینی گئے شاید یہ بلنگ تو کبھی بھری نہیں سکتا تو وہ چیز ان کی بہت مس ہم کرتے رات کو ان کے ساتھ بیٹھ نہ ان کا پیار اور کسی بھی میری بیٹیاں تو سب سے اچھی لگے یہ چیز ان کی بہت مس کرتے بلکہ زیاد سی بات ماں کی تو ہر چیز مس کرتے ہر یاد ان کی مس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے تو ان کے سوا نہ کچھ تھا اور نہ آج تک کوئی ہے ان کے سوا آج تک بھی یہ یہ نہیں ہم کہتے کبھی اپنے موں سے کبھی زبان سے ہمارا یہ بھی ہماری زبان محمد نہیں دی کہ ہم بولے ہماری پرسند کی خواتین کو اس دن کی مناسبت سے ہم یہ پیغم دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو عورتیں نا وہ جو ہیں لوگوں کو فیس کرو صرف اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے کوئی بری لگتی ہے تو آپ گھر میں بیٹے نہ رو اور مطلب بالکل اپنی آواز کو دبا مد دو بلکہ ریزیسٹنس پیدا کرو اور فیس کرو آگے نکلو گے تو یہ چیز کم ہوگی اگر آپ گھر تک مید ادھر جا گے آپ کیسے چیز کو فیس کر پاؤ گے تو آپ کو بھی حق ہے بلکہ آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس چیز کو فیس کرو آپ باہر نکلو اگر آپ باہر نہیں نکلو گے تو آج آپ کے ساتھ ایک چیز بری ہو ہے کل سو دفعہ وہ چیز ہو سکتی اگر آج آپ فیس نہیں کرو گے تو کل اور چیز بھی ہو سکتی ہے تو میں تو سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ نکلو باہر بلکہ باہر نہیں نکل سکتے لازمی نہیں کہ کوئی مطلب سب لیکن میں یہ کہ نہ چاہوں گی کہ آپ چیزوں کو دباؤ مت لوگوں کو فیس کرو جو چیز ہیں وہ موہ پہ لاؤ بلکہ چیز کو اندر تک مت دباؤ آپ کو بھی حق ہے اس معاشرے میں جینے کا اس معاشرے میں آگے بڑھنے کا چیز کو فیس کرنے کا آپ عورت کو بھی حق ملو یہ یہ کہ وہ اس کو حقوق تب ملیں گے جب وہ خود اپنے حقوق سے آگابی ہوگی اور اس کے لئے آواز بھوٹ ہے کہ Dr. Fatma Ashenadhan Sakh سب بہت شکریہ آپ نے کی بہت بہت